ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں یہ زہر پی کہ ہی مر جاؤں ارے یہ کیا کر رہے تھے زہر کیوں پی رہے تھے پاگل ہو گئے ہو کیا ارے بھائی زہر نہ پیوں تو اور کیا کروں تیس ہزار پڑھا تھا سوچا اس سے کوئی کاروبار کروں گا ان پیسوں سے یہ میں نے گائے کا بچہ خریدا تین دن سے اس کی بھی گاں اس کا بھی بڑا پشاپ بند ہے اب بتاؤ میں کیا کروں ایسی قسمت کا بس اتنی سی بات کے لیے زہر پی رہے تھے اتنی سی بات ارے تین دن سے اس کا پشاپ بند ہے اگر تمہارا تین دن سے پشاپ بند ہو تو پتا چلے گا کہ کتنی سی بات ہے وہ بھٹنے والا ہے وہ اگر یہ بھٹ گیا تو میرا کیا ہوگا میں تو برباد ہو جاؤں گا میرے پاس وہ صرف وہی تیس ہزار تھے ارے یار تمہیں نہیں بتا ہمارے گوھوں میں ایک حکیم آیا ہے وہ بہت اچھا حکیم ہے وہ پشاپ بند بھی کر دیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہوگا وہ پاس میں رہتا ہے اچھا سچ میں ایسا حکیم ہے اس کا مطلب یہ پھٹنے سے پچ جائے گا اس کا علاج بھی مل گیا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو 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 میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے ایک بار میرا بھی بند ہو گیا تھا یہ ہی نے کھولا تھا چلو چلو یہ گھر ہے یہی یہ لو دوائی محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا ہاں ارے حابد تمہارا کیا مسئلہ ہے بھائی ارے ڈاکٹر صاحب میرے پاس صرف تیس ہزار تھے میں نے ان پیسوں سے ایک گئے کا بچہ خریدا اور آج اس کی بھی گانٹ اس کا بھی پشاپ تین دن سے بند ہے اور آج چوتہ دنیں اگر اس کا پشاپ نہ کھلا تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا اگر وہ پھٹا تو اس چوکٹ پر برات نہیں تمہاری لاش نکلے گی سوری سوری ٹیٹر صاحب میرے موہ سے زبان پھیسل گئی ہے ہمم کیمرا لگا کے دیکھنا پڑے گا کیا پھنسہ ہے اس میں ہاں ارے ڈاکٹر صاحب کیمرا لگا کے کون دیکھتا اس میں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا دینی ہے تو کوئی دوائی دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیتا ہوں دوائی یہ لو کیپسوٹ جا کے اپنی گئے کو کھلا دے جیسے ہی اپنی گئے کو کھلا ہو گے تو اس کا پیٹ خراب ہوگا اور پیٹ کے اندر پریشر بنے گا تو پھر وہ ٹرین کی سپیٹ سے نکلے گا بس اس کے پیچھے مت کھڑا ہونا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب چلو چلو چلتے ابھی یہ کیپسوٹ کھلا ہوگا اس کا پیٹ خراب ہوگا اور پریشر بنے گا اور ٹرین کی رفتار سے نکلے گا چلو کھلا کھلاتے ہیں آو نو کھا میری جاندے ٹوٹے کھا اب تیرا علاج ہوگا کھا میں نہیں کھانا میں نہیں کھانا تفاویا میرے کل ہاں کیپسول تو اس میں نیچے گرہ دیں اٹھا دوبارہ اٹھائیں نا چکی ہوئے میں تمہیں پہلے گہ رہے ہیں اللہ تو مار دنگ میں تیرے یہ تو کھائے نیرا جنہاں مرضی زور لال ہو توسی میں موہ نہیں کھولنا پئی دوسری میں نو کیپسول نہیں کھوا سکتے ارے یار یہ کیپسول تو کھائے نیرا اب کیا کریں ہاں یار چلو دوبارہ حکیم کے پاس چلتے ہیں وہی کوئی طریقہ بتائے گا چلو چلو آجو اب دیلہ اور کٹینی میں فرق نہیں نظر آتا آپ کو کیسے خلطی کر دی ارے ڈاکٹر سب یہ کیسا کپسول دیا تم نے وہ گئے تو کھانا رہی ہاں گئے کھانی رہی ہاں تو اس کا حل بھی ہے میرے پاس ہاں یہ لو جمال گھوٹا اور یہ لو پیپ ہاں یہ دوائی اس پیپ کے اندر ڈالنا اور یہ پیپ اپنی گئے کے موہ میں ڈالو اور دوسری طرف سے زور سے پھونک مارنا تو یہ جمال گھوٹا سیدھا آپ کی گئے کے پیٹ کے اندر جائے گا تو پھر آپ کی گئے کی پیٹ خراب ہوگا اور پریشر بنے گا اب بس بس ٹھیک آگے بتائے ٹرین کی رفتار سے نکلے گا دس دن کے بعد ارے یار دس دن ہو گئے ہیں اس نے بتایا نہیں اس کی گئے ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں اس کے گھر جا کر پتا کرنا پڑے گا ارے تجھے کیا ہوا تو تو بالکل ٹھیک تھا اور تمہاری گئے کا کیا ہوا حکیم صاحب جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسے کیا دوائی کو پیپ میں ڈالا پیپ کو گئے کے موہ میں ڈالا دوسری طرف اپنے موہ میں ڈالا ٹھیک ہے پھوک ماری تھی کہ نہیں ہاں حکیم صاحب پھوک تو ماری تھی لیکن مجھ سے پہلے گئے نے مجھ سے پہت سکات سکتا ہے اگر جیسا پیپ ڈالا میرا لطا کہا ہے مجھا 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 موسیقی